تذکیعہ کا ایٹم تلاش کرنا تذکیعہ کا وسیلہ اپنی سوچ کو متحرک کرنا ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ دھوند دھوند کر اپنی زندگی کے ان واقعات کو یاد کریں جبکہ آپ کسی بڑی مسئیبت میں پھسنے والے تھے مگر اللہ نے اپنی خصوصی مدد سے آپ کو اس سے بچا لیا ایسے حادثات اور واقعات ہر آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں مگر بات کو آدمی ان حادثات اور واقعات کو بھول جاتا ہے تذکیعہ کے طالب کو چاہیے کہ وہ بار بار سوچ کر ایسے واقعات کو اپنے ذہن میں تازہ کریں جبکہ وہ تباہی کے آئین کنارے پر پہنچ چکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی مداخلت کر کے اس کو بچا لیا ان واقعات کو وہ شدت کے ساتھ یاد کریں اور پھر کہے کہ خدایہ تو نے مجھے دنیا کی زندگی میں بار بار بھیانک انجام سے بچا لیا اسی طرح تو مجھے آخرت میں جہنم کے حولناک عذاب سے بچا لے اسی طرح اس معاملے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے اپنے اندر احساس خطا کو بیدار کریں کسی معاملے میں اگر آپ محسوس کریں کہ آپ 99 فیصد درست تھے صرف ایک فیصد آپ غلط تھے تو ایسے موقع پر آپ یہ کریں کہ 99 فیصد کو بھلا دیں اور ایک فیصد کو اتنا زیادہ بڑھائیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ گویا ساری غلطی آپ ہی کی تھی اس طرح آپ کے اندر احساس خطا جا گئے گا آپ خوف خدا سے کامپ اٹھیں گے آپ شدتِ انعبت کے ساتھ اللہ سے توبہ کی درخواست کرنے لگیں گے تذکیہ کوئی پرسرار چیز نہیں تذکیہ کا ایک معلوم پروسس ہے اور وہ ہے بار بار تذکیہ سے تعلق رکھنے والے پہلوں پر سوچنا تذکیہ ہمیشہ شعوری بیداری کا نتیجہ ہوتا ہے نہ کہ کسی پرسرار کرشمے کا نتیجہ کوئی شخص جتنا زیادہ اس معاملے میں سوچے گا اتنا ہی زیادہ اس کا تذکیہ ہوگا تذکیہ پورے معنوں میں ایک شعوری عمل ہے اس شعوری عمل کے بغیر تذکیہ کو پانے کی امید رکھنا صرف ایک خوش خیالی یعنی وشفل تھنکنگ ہے جو کبھی واقعہ بننے والی نہیں کتاب تذکیہ نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر پچپن